موسیقی آج ہم کریچی میں آئے ہوئے ہیں اور آج ہم اکبر بھائی کے سرٹ اپ پہ آئے ہوئے ہیں اکبر بھائی نے بڑا دب سرٹ اپ لگایا ہوا ہے ایک ویڈیو میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکبر بھائی سے میں نے سپریٹ پرچیز کیے تھے پیل فیل ہو گئے اور اس میں زبدس ویڈی میرے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ البائینوں کے بھی کچھ پیل میں نے اکبر بھائی سے پرچیز کیے تھے تو آج میں ان کے پاس آیا ہوا تھا تو میں چاہ رہا تھا کہ ان سے کچھ سوالات کروں جس سے مجھے بھی فائدہ ہو اور دیکھنے والوں کو فائدہ ہو تو میں مقصر سوالات ان سے کروں گا انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے فائدہ ہوگا سلام علیکم سلام علیکم سب سے پہلے یہ آپ بتائیں کہ آپ کو اس پیل میں کتنا ارسا ہو گیا میں وہ سکریبا دس یارہ سال ہو گیا دس یارہ سال چاہتے ہیں دس یارہ سال چاہتے ہیں دس یارہ سال چاہتے ہیں اچھا بھی آپ نے اپنے سوشل میڈیا کو دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا تو ہمارے ہاں بڑا ایک ٹرین چارز ہے پاکستان میں پنجاب لے گر کے پر کہ جو برد ہے وہ سیل نہیں ہوتا دس یارہ سیل نہیں ہے کرچا آپ کی ساتھ ہوا پہلے تیرہ سال میں نہیں ہوتا ہے کبھیں کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بڑ تھوڑا رکھ جاتا ہے اب اب دگھ لیتے ہیں ایک مہینے کے بعد جب بندہ آتا ہے اس کو بند دینے کہ ہی پورا نہیں ہوتا ہے کچھ بندہ ایسا آیا کہ پچاس جوڑے لگا دے کچھ بندہ ایسا آیا کہ دے دو تین بندے گو دینے زیادہ ساہارا مالی ختم ہو جاتا ہے اب اکثر یہی دیکھنے کوż acontecendo باتا ہے寥 جو سینئر مان Linked wurden maar Another Ranger اب جب آگے آج رہے سا قبول کریں بعد رesterol کرنے کے بعد باتی اور پچھ اچھے ریٹ سے پڑھنے کے بعد educación حصل بھی آپ سا مجھے پٹھنے سے ہو گی�espace میں آپ کو کہا کرنا ہوا رہا ہ grinder آپ کے ساتھ کرتا ہے جس طرح پہلا ہوتا ہوں نہ بھی باتیا آج ben اگر اپنے پر بدل کیاملہ خاندہ کریں تو نہیں رکنے کا پاور دوسنی ہے ہم کوئی اےب نہ بنا بنادے ہیں اللہ عنہ کیا ہے مال آتا ہے جب کچھ نہیں آتا تو مال پڑا رہتا ہے کوئی آتا ہے تو مال لے جاتا اس سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال ایروان سے چلنا ہوتا ہے وہ حلات کو پورا نہیں کرتا ہے تو یہ نرم گرم تو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بڑی گر گیا ایسا نہیں ہوتا ہے بڑ کا چدر کریں بڑیٹ سب سے ضروری ہے بڑیٹ ہونی چاہیے بڑیٹ ہوگا تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگا کوئی پچاس کے لئے بھی آ جائے کوئی سو جوڑے کیلئے بھی آ جائے تو ہم گبرا جاتے ہیں گبرا کے پھر وہ ہم دے دیتے سستے میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جس بچاروں نے روکا بہتا ہے مال وہ بچاروں کا بھی خراب ہو جاتا ہے تو ہم سستے میں بیٹ سکے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اکبر بھائی کی بات آپ سننیں اکبر بھائی کبھی بیوڈیو نہیں بنواتے میں پنجاب سے آیا ہوں تو میں نے ایک بیٹس کی ہے اب یہ اگل ہوئے مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنے پیرواز سے اکبر بھائی کی ہماری ہے جو نیو چینشل ہیں وہ اسے سیدہ لیں تو ان کا نقصان نہ ہو ابھی آپ نے دیکھا کہ ہولڈنگ پاور سمجھا دیا ہے کہ آپ سپاہ جب برڈ آگیا ہے آپ اس کی ایڈ لگا دیں کسمر جب آپ کے پاس آئے گا تو آپ سیل کر دیں آپ بار بار کسمر کے پیچھے نہ بھاگیں بار بار اس کو ایڈ نہ لگیں بار بار اس کو یہ نہ کہیں کہ میں برڈ سیل کر رہا ہوں اس قسم کی چیزیں نہ کریں اگر آپ اس قسم کی چیزیں کریں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو دیگریڈ کریں گے پھر جو ریدنے والے ہیں وہ آپ کو بلیک میل کریں گے وہ اپنی مرضی کا ریڈ لیں بار بھی کچھ برڈ کی قوالیٹی ہوتی ہے ابھی میں ان سے سوال بھی کروں گا کہ جو آپ کے پاس پیرز آتے ہیں اس کے لئے چکس آتے ہیں جیسے ایک کلچ آیا اس میں پانچ چکس آگے ایک چکس آگے لیکن جب ہم نے پاٹی کو جب دینا ہوتا ہے تو اس ٹیم پر وہ چھوٹا نظر آتا ہے تو فیر وہ ہم پاٹی کو پر اگر وہ بولے کہ بھائی ہاں دے تو وہاں دے دے دیں وہ اگر بولے یاری چھوٹا ہے تو آتے چھوٹا ہے ایسا ہے کہ چکس تو سارے سیزن میں اچھے جاتے ہیں سیزن میں کوئی بھی چک خراب نہیں آئے بھلے اس میں پانچ چاہے بھلے اس میں ساتھ آئے ابھی بھی دیکھیں ماشرلہ 6-6 ریشو چلا ہے سب ہنے سیزن میں ان کو بھرپور بھٹا ملتا ہے بھرپور ہر چیز ملتا ہے ان کو تھنڈ ملتی ہے گرمی ان کو ہوتی نہیں ہے تو اندر وہ جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنا اچھا پلتا ہے سردی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سیزن میں کوئی مسئلہ ہوں سارے اگ جیسے آتا ہے لیکن یہ کہ چیپٹر بھائی چیپٹر نکلتا ہے آج ایک نکلا زیادہ سپس comedian سم پس آگے ہیں چکس آتے ہیں تو تمام ایک quality کے نہیں ہوتے تو وہ جو اچھی quality کا piece ہوتا ہے وہ اس کو اچھی rate سے دیتے ہیں اور جو low quality کو ہوتا ہے اس کو کم rate سے دیتے ہیں اگر لوگ نہ بھی لے تو اس کو کچھ یہ روک لیتے ہیں جیسے وہ growth کرتے ہیں پھر اچھے rate پر جلا جاتا ہے یہ تو تھا مطلب ہے ان سے سوالات کے breed کیسے آتی ہے اور کیسے وہ sale کرتے ہیں ابھی آپ کچھ چیز کی جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اچنی earning نہیں ہوتی تو میں پچھلے سال مئی میں ان کے پاس آیا تاروخ ہوا میرا اکبر بھائی سے ماشاءاللہ جیسے میں نے ویڈیو میں کہا تھا بہت سے انسان ہیں تو ابھی خود انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی جس دگاں پر ہم کھڑے ہوئے یہ ان کا پرانا مکان ہے پرانا جا پر سیٹ اپ ہے تو یہ مکان rent پہ ہے ایسے جی اکبر بھائی تو یہ rent پہ ہے اور پہلے سال انہوں نے اپنی جنگا لی اور ماشاءاللہ بھی میں دیکھ کر آیا ہوں بہت زبرس مکان جو ہے اکبر بھائی کا تیار ہو رہا ہے تو اللہ تعالی مہا اس گھر میں ان کو انہوں سے فرمائے برکتیں دے مزید تقریبے دے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس میں ایکسلائی گاڑی بنا لیں آپ جو ہے وہ ہونڈاو گاڑی بنا لیں فارچونر بنا لیں تو دیکھیں یہ جو مکان بنایا اکبر بھائی نے وہ دو فارچونر سے بھی بائر ہے تو اب یعنی صبر سے کام لیا اور کاروبھار بھی ان کے ساتھ ساتھ ہے لیکن ٹائم لگتا ہے اب اکبر بھائی نے کتنا عرصہ ہو گیا اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے اب یہ ان سے ہم پوچھیں گے اکبر بھائی کتنا عرصہ ہو گیا اس فیلڈ میں آپ میں ہوں دس سال ہو گیا دس گیارہ سال ہو گیا ہر سال آپ یہ سنتے ہوگے کہ برٹ سیل نہیں ہو رہا ہر سال نہیں سنتے ہوگے نہیں یار ایسا ہوا نہیں ہے ابھی تک بہت کم ہوتا ہے بڑ تو سال کے اینڈ میں ہمارا پر ایک بڑنی ہوتا ہے تو ہم کیسے بولیں یار بڑنی بھگتا ہے جب ہم باکسے اتار دیتے ہیں جب سیزن آف کرتے ہیں اس ٹائم ہمارا پچھلے سال کا کوئی بڑنی ہوتا ہے ابھی دیکھیں ابھی بھی جو مال اترا ہوا ہے تو سب نئے سال کا یہ لہ پچھلے سال کا ایک دانہ نہیں ہے